اے بی پی نیوز کے ساتھ ہے منندر سنگھ جی بیٹا آپ جوتپر دورے پہ رہے تھے اس دورانے آپ بات کریں گے جو باغی سفر دھام کو لے کر جو ابھی چل چرچہ میں ہے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں سر اس کو کیا مانتے ہیں کیا چرچہ میں میں آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں سر ابھی یہ کئی طرح کے ہو رہے ہیں کہ وہاں میں ان کا اشار دالوں ہوں میرے سے پوچھو جی آپ بتائیے میری فیس بک پہ دیکھ لو آج سے بیس دن پہلے میں نے ان کا فیس بک پہ ڈالا ہے میں ان کے حاجری بھر کے آتا ہوں میں ہنمان جی کے مندر میں چرنوں میں جاتا ہوں ابھی کچھ مہینے پہلے ہو کے آیا مہارات جی کے میں نے درچن کیے بہان ہے وہ پوچھتر آتما ہے وہ کون ان کے اوپر objection لگاتا ہے جو لگاتا ہے میرے سے سامنے کراؤ میں میرے سے بحث کر لے انہوں نے کیا غلط کیا ہے ان کے جو سب پیچھے پڑ کے انہوں نے غلط کیا ہے اور جو بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں چھبی چال کی آج ہوئے ہنمان جی کی ان کے اوپر کرپا ہے میں ان کے پاس ہو کے آیا ان کے حاجری بھر کے آیا ہنمان جی کے مندروں میں گیا اس کے بعد ان کے درشن کیے میں ان کو پوچھنے نہیں گیا تھا مجھے اچانک موقع ملا ملنے کا تو میرے من میں کچھ وچار تھے اس دیش کے پرتیر راست کے پرتیر تو انہوں نے مجھے لکھے دیا کہ آپ یہ سوچ رہے تھے میں اس کا گواہ ہوں میں نا کو منت مانگنے گیا میں منت مانگنے گیا تو دیش کی راست کی شرخشہ کے لیے ہمارا راست مجبوط رہے ہمارے پردان منتری نرندر مدی مجبوط رہے جو راست کی شماوں کی رکشہ مجبوطی سے کرتے ہیں تو جو میں نے سوچا من میں میں نے پوچھا بنی مجھے لکھ کے میرے ہاتھ میں دے دیا میں کیا مانوں میں گواہ ہوں اس کا اور جو ان کے بارے میں غلط چرچہ کرتا وہ میرے سے بیعث کر لے ان سے بیعث کرنے کے بجائے میرے سے بیعث کر لے میں آ جاتا ہوں یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ خود جا کے ہیں آپ ان کے خود سردالو ہے اور رونان آپ نے سب کچھ دیکھی تھی اب دوسری بات ایک پٹان مووی آ رہی ہے اس کو لے کے بائیکارٹ کے لیے چل رہا ہے مجھے مووی کے بارے میں پٹان مووی آ رہی ہے میں مووی نہ دیکھتا ہوں نہ مووی کے بارے میں مجھے پتا ہے کیا ہے کیا نہیں بابا جی نے باغے صورت ہم سے بھی گروہ جی نے یہ کہا ہے کہ وہ فلم کا بائیکارٹ کرنا چاہیے جو بھی گروہ جی نے بولا ہوگا صحیح بولا ہوگا میں تو گروہ جی کے ساتھ ہوں ان کے چرنوں میں ہوں اگر گروہ جی نے کچھ بولا ہوگا تو ہم ان کے ساتھ ہیں گروہ مان لیا تو مان لیا جو گروہ جی بولیں گے ہم تو وہیں کھڑے ہیں نا جی اب ایک سب سے بڑی بات ہے کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے تو کئی سالوں سے ایسے ہی چل رہے ہیں کافی تلق لیکن اس دوران ابھی پاکستان کے حالات کے بارے میں جو بتا جا رہا ہے کہ لائٹ گل ہو چکی ہے بکمری ہو رہی ہے دیکھو ان کے پرائیم منسٹر لگاتار بدلتے رہتے ہیں پاکستان میں آئی ایس ای مضبوط ہے پرزان منتری مضبوط نہیں ہے ہمارے دیش کے پرزان منتری مضبوط ہے ہمارے دیش کے پرزان منتری نرندر بودی جی ہیں دوسری بار پرزان منتری بنے تیسری بار بھی لوگ ان کو جنتہ دیش کی بنائے گی اس لیے پرزان منتری نہیں ان کو بنائے گی کہ وہ کوئی کوئی انہوں نے ایسا کام کیا ہو ان کے کاموں راست کی شرکشہ کے اوپر جو انہوں نے کام کیا ہے دیش کو مضبوط کیا ہے دیش کی فورن پالسی کو مضبوط کیا ہے دیش کی ڈیفنس منسٹری کو مضبوط کیا ہے ہر چیز کو مضبوط انہوں نے راست کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے اس لیے ہمارا راست فوج نہیں چلاتی ہمارا راست دیش کی جنتہ چلاتی ہے دیش کی جنتہ جو اچھا پردان منتری چنا جاتا ہے وہ چلاتی ہے ان کا اور ہمارے میں فرق ہے پاکستان کے اندر نہ تو آٹا ہے نہ کردال ہے نہ بجلی ہے وہاں تو برا حال ہے پاکستان کے اندر جس دن پاکستان کے اندر ہندوستان جیسی ایک حکومت ہوگی ہندوستان کی سوچ پر چلنے کی کوشش کریں گے کشمیر کے مدے کو چھوڑ دیں گے لڑائی جگرے کے مدے کو چھوڑ دیں گے آتنکباد کو بڑا با دینا بند کر دیں گے جرور پاکستان ہندوستان کی طرح آئے گا پر پاکستان کو اپنے آپ کو بلدلنا ہوگا آتنکباد کے راستے کو ان کو ہٹنا ہوگا اس راستے سے